السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دیر کلاس جیسے کہ ہم نے پولینومیل کے بارے میں پڑھا اور پچھلے لیسن میں میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پولینومیل کے متعلق بتایا اور جو جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے امید ہے وہ آپ کو یاد ہوں گے اور انہی کی مدد سے آج ہم اپنی ایکسسائز کا آغاز کریں گے لیسن نمبر ٹونٹی ہے چپٹر نمبر فائف پولینومیل جس کا نیم ہے اور دیر کلاس آج ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جو ایکسپوننٹ کے کوفیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ویریبل کہا جاتا ہے جو کہ انگلیش کے الفابیٹ استعمال ہوتے ہیں اور کوفیشنٹ جو ویریبل کے ساتھ ہو اس کو کوفیشنٹ کہا جاتا ہے اور جو کوفیشنٹ کی جگہ اگر نمبر موجود نہ ہو اور انگلیش کے الفابیٹس آجائیں تو ان کو لیٹرلز کہتے ہیں دا لیٹر ریپیزنٹ دا نمبر دیز لیٹر آرکارڈ لیٹرل نمبرز اور ایسا ایلیمنٹ یا ایسا ڈیجٹ جو بینہ ویریبل کے بینہ لیٹرل کے یا بینہ کوفیشنٹ کے ہو اس کو ہم کیا کہیں گے یعنی کہ سیمپل سادہ ایک نمبر ہوتا تو اسے ہم کونسٹنٹ کہتے ہیں تو ڈیئر کلاس پولینومیل کی ڈیفنیشن ہم نے پڑھی تھی کہ پولینومیل اور الجبریک ایکسپریشن دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں جو ایک یا ایک سے زیادہ ٹم پہ مشتمل ہوتے ہیں اور پولینومیل صرف اسی ٹم کو کہا جائے گا جس کے ایکسپوننٹ کیا ہوں گے پوزیڈیو اور زیرو تو ڈیئر کلاس اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جس کے ایکسپوننٹ میں نیگیڈیو کی پاور آ جاتی ہے اس کو ہم کبھی بھی پولو پولینومیل نہیں کہیں گے تو اسی طرح دیکھئے پولینومیل کا میں نے آپ کو بتایا تھا پولینومیل کا مطلب ہوتا ہے مینی ٹمز اور یہ کافی زیادہ ٹمز ہوتی ہیں مونونومیل ایک ٹم پہ جو ہو دو جو پہ ہو اسے بائنومیل جو تین پہ ہو اسے ٹرائنومیل اور اسی طرح ہم نے ڈگری کے متعلق پڑھا اس کی میں نے آپ کو ٹائٹس بھی کروائیں اور ان کی مثالیں بھی دیں آپ کے سامنے موجود ہیں تاکہ آپ کو ریوائز ہو جائیں اس کو ایک تفہہ پڑھ لیجئے سبی کو ویری گوڈ کلاس تو ہمارا پہلا تھا مونونومیلز بائنومیلز ٹرائنومیلز پولینومیلز ان کے پولینومیلز کا متعلق میں نے تمزین کہ اس میں چار بھی ہو سکتی ہیں پانچ بھی ہو سکتی ہیں تو جو تین سے زیادہ ہوں ان میں پولینومیلز ہی کہا جاتا ہے سب کو اور مخصوص نام پہلی تین ہی کے ہیں اور کانسٹنٹم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد ڈگری کی آ جاتی ہیں پولینومیلز کہ اکارڈنگ ٹو دا ڈگری ان کے نیم ہے کہ ڈگری کیا ہے ایکسپننٹ کی پاور کہ ایکسپننٹ کی پاور اگر زیرو ہے تو وہ کانسٹنٹ پولینومیل وہ یعنی کہ ڈگری ون کہلائے گی اور اسے ہم لینئر پولینومیل کہیں گے اور اگر پاور ٹو ہے ہائیسٹ پاور یعنی کہ ایکسپننٹ میں جو پاور ہے ہائیسٹ سب سے بڑا نمبر ہے یعنی کہ سب سے بڑی پاور ٹو ہے ٹو سے زیادہ نہیں ہے اسے ہم کارڈیٹک کہیں گے اور اسی طرح تری اگر پاور ہوگی زیادہ سے زیادہ چاہے وہ ایک ہی ٹم پہ مشتمل کیوں نہ ہو تو اس کو ہم کیوبک پولینومیل کہیں گے اور جب چار آ جائے گی تو ہم اس کو ییس بائی کواڈریٹک کہیں گے تو ڈیئر کلاس ہے فور جس کی پاور ہو اس کو بائی کواڈریٹک کہا جاتا ہے اور ایک سے زیادہ ویریابل بھی استعمال ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا اور پاور کو کیسے نکالا جاتا ہے کہ ڈگری کو کیسے معلوم کریں گے وہ بھی میں نے طریقہ آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں ڈیئر کلاس اسی طریقے کے مطابق آپ نے پولینومیل کو کیسے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس کے تین رول بتائے تھے آپ کو ایکسپوننٹ شوڈ بھی پوزیڈیو کہ اس کے ایکسپوننٹ ہمیشہ پوزیڈیو ہونا چاہیے نیگیٹیو نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا رول تھا ایکسپوننٹ انٹیجر ہونا چاہیے فریکشن میں نہ ہو یعنی کہ آور کی سائن کی فارم میں نہ ہو پاور میں اگر آور کی سائن کی پاور میں ہوگا اور کوفیشنٹ میں ہمیشہ ریل نمبر ہوں گے ٹو آور تھری ان کے نمبر ہوں گے کاؤنٹنگ کا کوئی بھی نمبر ہو سکتا چاہے وہ پلس کا ہو یا مائنس کا تو ڈیئر کلاس آج اپنی میت اپن نمبر کو اپن کریں گے اور اس کی ایکسر سائز فائف پوائنٹ ون کریں گے اور اس کا کوسٹن نمبر ون ٹو اور تھری کریں گے کوسٹن نمبر ون میں اس نے بولا ہے کہ اس نے ٹمز لکھی ہوئی ہے کافی ساری اس میں اس نے بولا کہ صرف آپ کاؤنسٹنٹ کی جو ویلیو ہے وہ بتائیں جیسے کہ یہ اس نے ایک ٹم میں نے چوس کی اسی پارٹ سے کوسٹن نمبر ون سے سیون وائی کی پاور ٹو مائنس ایٹ کہتا ہے اس میں سے کاؤنسٹنٹ کی ویلیو بتاؤ کاؤنسٹنٹ ٹم کونسی ہے تو اس میں کاؤنسٹنٹ ٹم کیا ہوگی جو سادہ نمبر ہوگا وہ کیا ہے ایٹ پیری گوڈ کلاس تو یہ ایٹ ہے اور اسی کے ساتھ اب دیکھیں دوسری اسی طرح دیئر کلاس اس طرح آپ نے اس میں سے کاؤنسٹنٹ کی جو ویلیوز ہوں گی وہ بتائیں گے آپ اس طرح میں نے ایٹ بتائی انجس ایکسپریشن کاؤنسٹنٹ اس ایٹ اور پھر دوسرا سوال ہے اس میں اس نے بولا کہ ویریبل بتائیں کونسا ہے کہ کونسا ویریبل استعمال ہوا تو آپ اس میں دیکھیں پوری ٹم میں تین ٹمز ہیں ایکس کا سکیر مائنس ایکس مائنس ون جی کلاس تو کونسا ویریبل یوز ہوا ایکس اسی طرح آپ ایکس بتا دیں گے انجس ایکسپریشن ویریبل ایس ایکس اور تیسرے سوال میں اس نے پوچھا ہے کہ لیٹرل بتائیں یعنی جو کوفیشنٹ کی جگہ جو یوز ہوئے ان کو بتائیں تو یہ میں نے ایک پار لی ہے آپ کے سامنے ایکس کا سکیر پلس بی ایکس پلس سی مائنس وائ اور ڈیر کلاس دیکھیں یہاں پہ ویریبل کے ساتھ کیا ہے ویریگوڈ کلاس کیا ہے اے اور ویریبل کیا ہمارے پاس ایکس ہم نے بتانا کیا ہے لیٹرل تو ہمارے پاس پہلا لیٹرل کیا آگیا کوفیشنٹ کی جگہ جو اے اور دوسرا کیا ہے بی اور پلس سی کیا سی نہیں ہوگا نہیں کلاس سی نہیں ہوگا کیونکہ سی ازا کونسٹنٹ ویلیو سی ازا کونسٹنٹ اور ہمیشہ کونسٹنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے سی کا استعمال کیا جاتا ہے مائنس وائ یہ بھی ویریبل ہے اور یہ ہمارا لیٹرل نمبر نہیں ہے اس میں اس ٹرم کے اندر دو ویریبل استعمال ہوئے ہیں ایکس اور وائ اور کوفیشنٹ کی جگہ جو لیٹرل نمبر یوز ہوئے ہیں وہ کون کون سی بی اور اے اس طرح ہاں بتائیں گے ان دس ایکسپریشن لیٹرل آر اے اینڈ بی دیر کلاس آج کے کام بہت آسان ہے آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر کرنا ہے اس کو اور ایکسرسائز 5.1 لکھیں گے ہیڈنگ دیکھیں اور خوبصورت کر کے آپ اس کو کوسٹن نمبر 1,2 اور 3 کریں گے اپنی نوٹ بک کے اوپر اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں میں نے پچھلے لیسن میں بھی بتایا آپ کو کہ آپ کو جو بھی وقت دیا جائے گا وہ آپ اکرا کی ڈیلی ڈائری پہ منشن کریں گے آر یو انڈرسٹینڈ ویری گوڈ تو آپ اپنی ڈائری نکالیے ڈائری نکالنے کے بعد آپ اپنا کام نوٹ کر لیں اور ڈیٹ بھی منشن کریں آج کی اور میچ کے باکس میں لکھیں ایکسرسائز 5.1 کوسٹن نمبر 1,2,3 آن نوٹ بک اور یہ چاروں تینوں سوالوں جتنے بھی پارٹ ہیں سب ہی پارٹ آپ نے منی نوٹ بک پہ نیٹ اینڈ کلین کر کے کرنے ہیں میکسیمم 5.1 کا کام ہے اور اس کو اچھے تین انداز میں آپ نے کرنا ہے اور آج کا لیسن ہمارا مکمل ہوا انشاءاللہ اسی ایکسرسائز کے جو باقی کوسٹنز رہ گئے ان کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ